اور تمہارے ساتھ تمہارے ساتھی بھی تو آپ نظر آگئے کہ یہ کوئی اکیلی بات تھی نہیں حضور تو یہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے یہ باقی ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے پھر آپ دیکھا کرتے تھے کہ حضور نفل پڑھ رہے ہیں یہ بھی ساتھ ہیں وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّهِ لَوَنَّا رات اور دن ہم نے اسی لئے مقدر کیا ہوا قرآن نے کہا ہے نا کہ رات نہ سکنا لہو یہ سکون کے لئے ہوتی ہے یہ جتنی بھی زیادہ تکان و آماندگی دن میں ہوتی ہے وہ ریکوب کر دیتی ہے رات کو اس کے لئے نیند اس لئے ضروری ہے کہ دوسرے دن کے لئے تیار ہو جاتا ہے انسان کہا ہی اس کے لئے ہم نے دن اور رات اس لئے مقدر کر دیئے ہوئے ہیں اور تمہارے ساتھ ایک جماعت تمہاری بھی ایسی ہے وَاللَّهِ زِنَا مَاہُ تو پھر پوچھو نہیں ان کے مقام کیا تھا محمد الرسول اللہ وَاللَّذِنَ مَاہُ وَشِدَّا وَاللَّكُمْ مَاہُ مَاکَا وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّهِ لَهُ وَاللَّهِ حَلِمَا أَن لَن تُحْسُوْحُو اب پوری جماعت کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے جماعت کسی کا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ کے لئے مستقل طور پر تم نباہ نہیں سوگے اس کو بیمار ہو جاؤگے فَتَعْبَحْ لَيْكُمْ اس لئے خدا بھی تمہیں اس چیز کے لئے کچھ کنجائش دیتا ہے ریائت برتا ہے جیسے کہا جاتے ہیں یوں اس طرح سے مبالغے میں آکے ایک ہی دم یہ کچھ نہ کرو گے تھک جاؤ گے بڑی چیز ہے آخر تک نہیں نباس ہو کرو گے آہستہ آہستہ کرو کیا کرو فَقْرَعُ مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ يَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ مُجھے آہو فغانِ نیم شب کا پھر پیام آیا تھاما ہے رہ رہو کے پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا پھر مشکل مقام آیا مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَهُ مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ اُمِن لَيْل کی تفسیر آگئی کہ حضور نفل پڑھا کر دے اس کے متعلق ہوا قرآن پڑھا کرو قیرت اس کے ساتھ بات آگئی قرآن کا مصرف قرآن کا پڑھنا رہ گیا ایک تیس تو تلاوت ہوتی تلاوت قرآنِ کریم وہ تو آج کل ویسے یام ہو رہی ہے جو جلسہ ہونا ہوتا ہے اور اس سے پہلے تلاوت قرآنِ کریم جیسے خات کی اوپر ہم بسم اللہ الرحمن نیچے گالیاں لکھی ہوئی ہوں خود تلاوت کے معنی ہے پیروی کرنا اتباع کرنا کسے کے پیچھے پیچھے چلنا یہ تو اسی لئے ہے جابتہِ ہدایت کتاب کہا ہی جابتہِ قوانین کو ہے پڑھا جائے تاکہ سمجھا جائے پہلی بنیادی شرط تو یہ ہے لیکن یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے کسی کتاب کا سمجھ لینا یوروک کے مستشرف ہم سے زیادہ بہتر طور پر اس عربی زبان کے کتاب کو سمجھتے ہیں سمجھنا ہی چیز نہیں تھی پھر اس کو فالو کرنا اتباع کرنا پیروی کرنا وہ تلاوت کے معنی یہ تھے اب آیا یہ فقراہو قرآن جو آگئی ہے ہمارے ہاں خود قرآن کا لفظ آیا ہمارے ہاں یہ خود لفظ خور طلب ہے جو قرآن خدا نے اس کے لئے تجویز کیا یہ لفظ جو ہے قرآن بعض لغوین کا تو خیال ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے فولان کے وقت اور اس کے معنی ہے پروکلمیشن وہ جو حکومت کی طرح سے علامیہ ایک چاہیہ ہوتا ہے نا منشور پروکلمیشن ہی اس کو کہتے ہیں علان عام کر دیا جائے جس کو کہتے ہیں اگر یہ عبرانی سے ہے تو اس کے معنی ہے علان عام اکرہو بے اس میں رب ہا 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 اٹھ علان کر کے ساری دنیا کے اندر کہ ربوویتِ عظمہ جو ہے خدا کے ہاتھ میں اکرہو بلند کر یہ نہیں کہ لوگ پار قرآن کو اکرہو بڑی چیز ہے اگر عربی زبان کے اعتبار سے اس کو لیا جائے گا تو اس کا جو مادہ ہے آف رے اور حمزہ کرہ کیا بات ہے جی اس قوم کی کیا زبان انہوں نے بنا لے کی تا اس کے معنی ایک تو ہوتی ہے کسی چیز کو جمع کرنا ایک اٹھا کرنا لیکن میں نے ارس کیا نا کہ اس قوم کی ذہن کی باریکیوں کی طرف جائیے جمع کرنا محفوظ رکھنا دونوں اس کے اندر آ جاتے تھے لیکن ایک تیز جمع کر کے ایک اٹھی کچھ روپیہ سو روپیہ ہزار روپیہ آپ نے جمع بھی کیا ایک اٹھا بھی کیا محفوظ رکھا آپ نے اپنی تجوری میں یا علماری کی اندر رکھ دیا اب وہ رکھا ہوا ہے مہینہ دو مہینے نہیں ساتھ دول ساتھ نہیں جتنا عرصہ جی چاہے رکھا رکھے وہ سو کا سو ہی رہے گا محفوظ تو رہے گا اس میں نشو نمہ نہیں ہوگی عرب اس کے لئے ایک بات انہوں کی تھی یہ جو کرا کا لفظ تھا جمع کرنا محفوظ رکھنا کس انداز سے جیسے عورت کے رحم میں نطفہ محفوظ اور جمع ہوتا ہے وہ محفوظ بھی وہاں ہوتا ہے اور نشو نمہ پا کے پچھا بن جاتا ہے اس قسم کی جو حفاظت ہوتی تھی کسی شیع کی کہ وہ پہلے تو وہ جمع کی جائے جمع کا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پریگننسی میں حمل کی اندر پہلا ہی لفظ جو ہے وہ کیسا آ جاتا ہے جمع کا پھر اس کی حفاظت کی بات جو ہے رحم مادر کی اندر تو محفوظ رہتا ہے تو آگے بچہ بانتا ہے لیکن اس قسم کی حفاظت کہ محفوظ بھی رہے اور جامد نہ رہے روپے کی طرح بلکہ وہ نشو نمہ پاتا چلا ہوا چلا جائے ایک اس قسم کا ذابطہ قوانین کے جو جمع کیا ہے اس کو ذابطہ بنایا ہے متفرق قوانین نہیں ہیں ذابطہ حیات مرتب ہے پھر اس کو محفوظ کیا گیا ہے اور قیفیت یہ رکھی ہے کہ وہ قیامت تک زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ارتقائی منازل طے کرتا چلا جائے ایک لفظ پران کے اندر یہ سب باتیں ہیں جامد نہیں ہے اس نے قیامت تک ساتھ دینا انسانیت کا جمع حفاظت اور اس میں ارتقاء اور نشم نماز کی صلاحیتیں موجود ہوں تو جب یہ لفظ قرآن بولا جائے گا اس کے اندر یہ تھا قیراتِ قرآن قرآن کو اس طرح سے ٹھیک ہے پڑھنا تو ضروری ہو گیا ہے اس طرح سے سمجھنا سمجھنے کے بعد عمل میں لائے جائے تو اس سے زیادہ اور بہتر حفاظت کسی چیز کی نہیں ہو سکتی کر کے دکھا دیا جائے تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جون جون زمانے کے تقاضے بڑھتے ہوئے چلے جائیں یہ اس کا ساتھ دیتا ہوئے چلے جائے اس میں خود یہ نشو نماز ہوتی چلی جائے اور یہ جو عمل تھا جس میں ایسا کچھ ہو اس کو قیرات کہتے تھے اب کمیل لیل جو تھی وہ تو ہو گئے نفل و تحجد وعیس نافلتن لگ ہو گئی تحجد کی نماز اور یہ جو کا فقرہ ہو یہ ہوگی کرت چال بھائی موج ہو گئی اب وہ کرت والی بات جو تھی پہلے تو وہ ناظرہ قرآن پڑھانا شروع کیا لفظوں کے اعتبار سے وہ بھی کاری نے کیا ایک لفظ کے معنی بتائے بغیر پھر آگے آئے ان کے بعد یہ تو صرف پڑھانے والا تھا اور آگے آئے یہ تو پھر ذریعہ رزق بانتا ہے پھر وہ حافظ آئے انہوں نے حفظ کرانا شروع کر دی سارا قرآن حفظ کرا دیا ایک لفظ کے معنی نہیں نہ وہ پڑھانے والا جانتا ہے نہ پڑھنے والا جانتا ہے پھر اس کے شبینے ہونے شروع ہو گئے اب حفظ بھی کرا دیا ہے پڑھا بھی دیا اب اور لوگ آگئے ان کے لئے گنجائش کہاں نکلے انہیں کہا کہ قرآن ایک الگ فن ہے علم ہے قرآن کا تجویز کا ایک ہے اس طرح سے یہ حرف یہاں سے نکلے گا یہ یہاں سے نکلے گا یہ یہاں سے نکلے گا یہ الگ اب قاریوں کا ایک الگ طائفہ ہوگا وہ یہ کچھ بتاتے نہیں ہے اس میں بھی کوئی معنی ہے یہ بات نہیں ہے الفاظ ہی ہیں قرآن کے ویسے کہ ویسے ہی اس میں کوئی نشو نمہ ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ فالو کرنا کا ہوتا ہے نہ اتباع کا صرف ہوتا ہے الفاظ ہیں قاری صاحب قیرت کے ساتھ پھر بڑے بڑے قاری آتے ہیں یہاں کے قاری مقامی نہیں باہر کے قاری جو آپ کیاں طائفے آتے ہیں گروہ آتے ہیں مصر کے حجاز کے